اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو جی ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں صبح صبح میں نے جو ہے وہ سب سے پہلے آج صبح صبح اٹھتے ساتھ سہن صاف کیا کیونکہ آج ہوا رکھی بھی تھی صبح صبح میں نے کہا اگر میں نے اب بھی نانا کی ہوا چلنے لگی تو بعد میں پھر بہت مشکل ہو جانی کیونکہ رات آگی تھی آن تھی اور مٹی بہت زیادہ ہوگی تھی سہن میں تو مجھے واشنگ سے زیادہ کنوینینٹ صفائی لگی آج تو بس پھر میں نے جو ہے وہ فٹا فٹ اس کو صفائی والا کام جو نہ کمپلیٹ کیا سب سے پہلے اٹھی ہوں تو یہی کام آج کیا ہے میں نے ابھی اتنی فاسٹ فورورٹ پہ تھی یہ ویڈیو پھر وہ پردہ ہی لڑا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ مطلب ہوا کتنی ہوگی یہاں سے بندہ انتازہ لگا سکتا ہے تو خیر جی یہاں پر میں نے جو ہے وہ ایک لاسٹ پارٹ جو تھا وہ ہمارا ریکارڈ ہی نہیں ہوا اور یہ بڑا مجھے برا لگتا ہے جب ویڈیو آدھی بنتی اور آدھی بنتی ہی نہیں ہے تین سیکشنز میں مطلب میں اپنے سہن کو ساف کرتی پہلے ایک سائٹ پہ دوسری پھر دیسری شروع میں اور بس یہ سٹارٹنگ ہوئی ہے ابھی پھر آج دھوپ اچھی خاصی نکلنے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ یار واشنگ مشین بھی لگا لی جائے تو یہاں پر جو کپڑے سے سارٹ کرنے والے وہ میں کر رہی تھی مجھے ایک تو سب سے پہلی یہ ہوتا ہے کہ جو کلر والے کپڑے وغیرہ جو ہوتے نا جن کا کلر وغیرہ اترتا ہو وہ بھی علیدہ کر دینے چاہیے اور اسپیشلی جو آدمیوں کے کپڑے ہوتے ہیں نا مطلب ہم کٹھے رہتے تھے تب بھی میں اپنے ہزبن کے کپڑے علیدہ اور علیدہ ہی دھوتی تھی اور ابھی بھی دھوتی ہوں تو یہ جی میں یہاں پر اس میں پانی ڈال رہی ہوں تقریبا تقریبا تین سے چار بلٹیاں ڈھنی تھی تین ڈال کے میں نے پہلے دیکھی تو مجھے تھوڑی لگی پھر میں نے اور ڈالی تھی یہاں جی چڑیا جو ہے وہ اپنا کھانا کھا رہی تھی میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بھی دکھا دیتے ہیں اور آپ لوگ اسے بھی ریکویسٹ ہے کہ جانوروں کو پانی دانا سب کچھ ڈالا کریں کیونکہ ان کو جو ہے وہ کھانا ڈالنے سے بہت ثواب ملتا ہے میں تو الحمدللہ یہ پریکٹس کر رہی ہوں یہاں پر آگے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹائم لی ٹائم لی جو ہے وہ سارے جانور آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں اور دیفنیٹلی پھر ہمیں اس کا ثواب بھی ہوتا ہے اور دعائیں بھی ملتی ہیں تو یہ فری کی نیکیاں جو ہم اگر کمانا چاہیں تو ایزیلی کمانا سکتے ہیں اور ان پر کوئی مطلب ہماری روٹی وغیرہ بچتی ہے نا ہم وہ ویسے بیچ دیتے ہیں یا پھینک دیتے ہیں کچھ لوگ استغفراللہ تو وہ ان کو دے دیا کریں تو یہاں جی آپ لوگ سینز دیکھ سکتے ہیں آنس کچھ یوں ہے کپڑے بہت سارے تھے میرے دھوبی اچھی نکلی ہوئی تھی تو مجھے ٹینشن نہیں تھی کہ نہیں سکیں گے پھر جی اپنے لئے میں نے کہا ناشتہ بھی فٹا فٹ بنا لیتی ہوں ویسے میں نے ایک روٹی کھائی تھی لیکن جو ہے نا یہاں پر میں نے جو تین پیڑے ہمارے ہوئے تھے آٹے کہ میں نے تینوں ہی بنا لیے کیونکہ آٹا ہمارے پاس ابھی فریج نہیں ہے تو مجھے دروں تک خراب نہ ہو جائے تو پھر میں روٹی ایکسٹرہ بنا لیتی ہوتی ہوں اگر تو کھا ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں جنبروں کو ڈال دیتی ہوں یہاں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں واشنگ مشین میں کپڑے جو ہے وہ دھڑم دھڑم دھوپ رہے ہیں اور بڑا ہی مزے کا سین لگ رہا تھا بڑی سیٹسٹرکشن تھی ایک تو دھوپ نکلی ہوئی تھی اوپر سے واشنگ مشین ہے میرے پاس تو سب کچھ ایزی ہو گیا میرے لیے اور یہاں پر جی میں تھوڑی سی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے اور دل بنانے کی کوشش کر دی تھی جو کہ مجھے انگلیوں سے بنانا نہیں آتا ابھی تو جی جناب ابھی جو ہے وہ لاسٹ بیچ چل رہا ہے کپڑوں کا صرف جو واشنگ مشین کے اندر ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ سارے کے سارے یہ بیٹ شیٹ بھی واش ہو گئی ہے یہ بھی واش ہو گئے ہیں اور 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 یہ بھی ہو گئے ہیں اور وہ بھی ہو گئے ہیں اور کچھ میں جھت پر ڈال گیا ہی ہوں جو مزارہ موٹے کپڑے تھے آج میں نے اپنا گون بھی واش کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم یہاں پر میں نے ہینگر میں پھر ہینگ گیا ہے تاکہ یہ یہاں باند دوں کیل پر یہاں پر باند دنا ہے ٹھیک ہے تو ہینگر میں میں نے ہینگ کیا تاکہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور ابھی پانی میں نے کھولا ہوئے تاکہ وہ پانی ساف ہو اور پلاسٹ بیچ بس واشنگ مشین میں ہے باقی انشاءاللہ یہاں کا سارا میں نے کر لیا تھا ابھی میرا تھوڑا سا یہ ایریا میسی ہے یہ میں ابھی ساف ستھرا کر رہی ہوں کر کے پھر آپ کو دکھاؤں گی ساری یہ جی کچھ ٹماتر سبزیاں وغیرہ تھیں وہ میں نے کہا میں سمیٹ لوں آف تر سکرینی اور پھر جو ہے وہ سارے برطن واشنگ والے بھی نکالتے ہیں پھر جی وہاں سے فارق ہو کے واشنگ کریں گے یہ بھی سبزیاں پھڑی ہوئی ہیں اور روم بھی میسی ہے بھی صفائی شفائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کام کرنا ہے ابھی اب میں نے آپ کو یہ سارا کام کر رکھے پھر دکھاتی ہوں تو جی جناب فائنلی جی ہمارے کپڑوں کا جو ہے نا وہ سارا والا کام جو ہے ہو گیا ہے ٹھیک ہے کپڑے جو وہ سارے دھپکے ہیں اچھے سے پروپرلی سارے واش ہوگے اوپر چھت پہ بھی کچھ ٹال کے آئی ہوں اور کچھ یہ ہیں واشنگ مشین جو ہے وہ میں نے واش کر کے یہاں رکھ دی اچھے سے باہر بھی صاف کیا ہے اندر سے بھی اس کو سارا صاف ستھرا کر دیا ہے ابھی جی ہم اپنے کمروں کی طرف جاتے ہیں کچن بھی میں نے آلموسٹ جو ہے وہ صاف کر دیا ہے مطلب شیلف چولے سبزیاں بھی سارٹڈ کر دی ہیں اچھے سے یہ بھی ٹیبل صاف ہے فلور صاف کرنا ہے یہ چار پائی سے تھوڑی سی ابھی میسی ہے یہ بھی تھوڑی سی ہے کلین کرنی ہے اور پروپر روم کلین کرنا ہے اب یہ کرنا ہے جلدی سے چلیں جی جناب الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اتنی عمد دی ہوئی ہے کہ ہم اپنے کام خود کر سکتے ہیں اور ابھی جو ہے میں نے سارا کام خود کر لیا بس کبھی کبھی آپ کو ایک اندر سے جو نکلتا ہے شکر وہ نکل رہا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جو محتاج ہوتے ہیں وہ اپنا کام خود نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر آنکھیں ناک پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں دی ہوئی ہیں تو ییس آپ سب بھی شکر کر رہے ہیں اللہ کا اور یہ جی ہمارے پاس سارے کاموں کا جو ٹائم تھا آج اچھا خاصہ بھی تھا اور دھوب اتنی اچھی نکل آئی کہ سارے کام جو ہے وہ میں نے ایزی لی کر لیے تھے الحمدللہ شکر الحمدللہ اور ابھی جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سارے کام شام بھی ہو چکے ہیں سلیپس کلین چولا کلین فلور کلین ییس میرا روم بھی بالکل کلین ہو چکا ہے اچھے سے اور جو کپڑے میں نے دھوئے تھے وہ بھی آدھے سے زیادہ سوگے ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں یہ بھی پڑے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ابھی باہر ہیں رائٹ آف کریں گے یہ میں نے چارچنگ پہ لگایا ہوئے اور واشنگ موشین کو بھی ساف ستھرا کر کے یہاں رکھ دیا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہو بڑی خوشی ہوتی ہے اپنی چیز کی بھی اس حفاظت کرنے کا بھی اپنا ہی جنون ہوتا ہے یہ جی کچھ کپڑے بس یہاں رہتے ہیں ابھی ہمارے جو میں نے ابھی مطلب دھوپ میں اور یہ تھوڑے سے ہیں جو اوپر موٹے کپڑے وہ ابھی اوپر ہی ہیں اور وہ چھولے کے جو سٹینڈ بغیرہ ہیں یہ دیکھو کسی کی پتنگ آگئی ہے میں نے پتنگ نکال دی ان بھائی کی اور وہ ان کی گھر پہ چھولے اور بس واقعی سارے کام شام الحمدللہ کمپلیٹ ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سادہ سکون آ رہا ہے صبح نو پجے سے شروع ہوئی تھی ایک بج کے تیتیس منٹ ہو گئے ہیں لیکن ایک سیٹسفیکشن بھی تو اپنی ہے وہ بھی تو پھر مجھے کوئی اور نینہ دے رہا الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ دیکھیں میرا گاؤن بھی سک گیا تھا اس کو میں نے یہاں کمرے میں بھین کر دیا ہے ٹاول میرا گلہ ہے اچھا اور یہ یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہو شکر الحمدللہ سارے کام ہو گئے اب تھوڑا سا ریسٹ پھر اس کے بعد باقی کے کام چلیں جی لائٹ آف کرتے ہیں اچھا جی ابھی میں اوپر چھت پہ آگئی تھی میں نے کہا یہاں آکے بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں اور باہر ہوا بھی چلنے لگی اچھی بھائی اور یہ دیکھیں کچھ کپڑے میں نے یہاں ڈال لے ہوئے آکے جو زیادہ موٹے ہوتے ہیں وہ میں یہاں ڈال دیتی ہوتی ہوں تاکہ سوک جائیں جلدی ہلو جی یہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں آہ تقریبا تقریبا آل موسٹ آل موسٹ سب ہی لوگوں نے کپڑے بوش کی ہوئے ہوہو ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے اور ہوا نہیں جائے نا پھر ابھی یہ دیکھیں آئے 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 اچھا جی سو اب بھی تو میں لیو ٹی بھی جی بٹا بھی میں نے کہا میں اٹھ جاؤ اللہ جی میں لیٹی ہی تھی سو ہی تو نہیں تھی لیٹی ہی تھی بس اب بھی جی میں اٹھ گئی ہوں یہ کپڑے جو تھے وہ میں باہر سے اٹھائے کے لے آئی تھی اور وہ دیکھیں سامنے یہاں سے نظر آتا ہے یہ نہیں میں صحیح لگتا کام برا لگتا ہے دروازہ بند کر دیا دیکھیں میں ان ساری کے لیے فارغ کر دی اپنی اور نہ یہ سارے کپڑے میں نے واش کی ہیں جو لو کہہ رہے تھے مجھے میرے گھر والے سارے مجھے کہہ رہے تھے کہتے ہیں تم جان کے واشنگ مشین کی خوشی میں کپڑے دھوئی جا رہی ہو تمہارے پاس نیو واشنگ مشین ہے اس لیے لیکن دیکھیں یہ سارے کپڑے بھی تو میں نہیں دھوئے کسی اور نے تو نہیں دھوئے یہ دکھیں سارے کے سارے یہ دکھیں یہ دکھیں تو کافی سارے کپڑے تھے میں نے سردیوں کے تھوڑے سے دھوئے ہیں ایک یہ بیڈ شیٹ تھی یہ سردیوں کے تھے ویسے تھی اور یہ دکھیں یہ میری جرسی تھی یہ ہائی نیک تھی ایک بڑی چدر ہے اگمی ٹوپی بھی تھی تو ان پہ بھی کافی ٹائم لگتا ہے پھر یہ میرا گون بھی تھا میں اب پتہ کیوں اٹھی ہوں میں اس لیے اٹھی تھی میں نے کہا شام کا ٹائم ہو رہا ہے میں نے پاپٹ بنا کے کھائے تھے ہمارا گیا ہے ساگی ہے میں نے بنایا تھا مجھے بھوک لگی تھی تو ہم ان کے کچھ تو کھاؤں گی میں اتنا کام بھی کیا پھر اس کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں سوک گئے میرے برطن جو میں نے واش کیا تھے اس کے اوپر ڈھکن دے دیں گے میں نے اویل تھنڈا ہونے کے لیے کیا ارکھا ہوئے کہ تھوڑ تھنڈا ہو جائے پھر اس کو ٹرانسفر کر دیں گے ابھی آپ لوگ مجھے یہ بتائیں آج میں کیا بناوں مطلب میں پاس دو اپشنز ہیں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے میں تو یہ سوچ رہی ہوں میں پاس اتنا کوئی ٹائم نہیں اور آج میرے باقی کاموں کی طرف میں بیزی رہی تھی تو یہ اس کے میں نے توڑے نہیں اب صبح صبح کل ان پر ہی ٹائم لگائیں گے تو میں سوچ رہی ہوں آج بینگن میں نہا لیتے میرے ہزبنٹ بھی آلو بھی نہیں لائے تو ہم نہ صرف بینگن ہی بنائیں گے میں سوچ رہی ہوں کہ ان میں بینگن ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں آلو ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ کافی سارے ہیں یہ تو ہم اتنی ہمیں مطلب بہت ہیں ہمیں اس میں آلو ڈال کے زیادہ سارا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا باب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے چمچے آپ کو سارے یہاں کیوں رکھ دی ہیں مطلب یہ ہے میرے پاس میں نے سٹینڈ واش کیا تھا اور میں نے کافی ساری ڈیپ کلیننگ کیا جس رمضان کی وجہ سے کیونکہ رمضان آ رہا ہے آگے ماشاءاللہ پھر میں نے کہا کہ چلو گھر کی تھو اور اسے سیٹنگ کر لیتے ہیں اور شفائیاں شفائیاں کر لیتے ہیں اس لئے پھر میں نے آج کافی ساری ڈیپ کلیننگ کی ہے یہ جی ہم سارے کدھر آتے تھے یہ لینجر فارغ ہو گیا یہ کپ اور یہ بھی سارا میں نے سٹینڈ بھی صاف کیا اور یہاں سے سلیپس بھی سارا کچھ اٹھا آگے چلو کی بھی ڈیپ کلیننگ کیے خط چلو کی تو میں کرتی رہتی ہو تو ابھی بھی میں نے ڈیپ کلیننگ کیے ابھی بس اور اور یہ شوپر بھی بدل دیا ہے باسکٹ کا اور 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 باقی سارا کچھ تو بیسی بھی میرا نورمل ڈیز میں بھی صاف رہتا ہے اور جو سیڈیوں پہ چیزیں ہوتی ہیں ناکثر جو چھت پہ لے کے جانے والی ہوتی ہیں وہ بھی میں لے گئی تھی تو یہاں سے بھی میں نے سارا کلیننگ کر دیا میں کتنی اچھی بچی ہوں ہے نا اچھا جی تو میرے ہزبن جو ہیں وہ بھی کام سے آگے ہیں یہ ان کا ٹیفن یہ بھی ہم یہاں رکھتے ہیں یہ جی میرے کام چک کر لو بس کچھ ٹوٹنا گیا ہو یہ میں نے کیا کیا آجو بھائی تم لوگ آجو پٹا فرگیاں بھی دیئے اچھا جی وہ نا یہ لے کیا ہیں انڈے اور ان کو پتا نہیں تھا میں نے سرف مگا لی بھی تھی پہلے ہی وہ سرف بھی اور لے آئے پھر میں نے کچھ لو کوئی نہیں نیکسٹ منتھ یوز کر لیں گے اب آگی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کوئی نہیں رکھ لو تو یہاں جی ہماری جو گروسری ہے نا جو منتلی گروسری ہے وہ جی ہو گئی ہے یہاں پہ یہ ہی ہوتا ہے ہمارا منت کا سوال اس میں بس اس میں ساری ساری چیزیں ہیں یہ ہی ہے ہماری گروسری اور اس میں کوئی بھی چیز نہیں ہے ساری سرف یہ جی کوکنگ آئیل ہے یہ پانچ کلو ہے پانچ کلو ہمارا لگتا نہیں ہے لیکن ابھی رمضان ہے اس وجہ سے ہمارے پانچ کلو ہی لے کیا ہیں یہ ہے جی میکرونی ہلدی نمک نمک جو ہے وہ ہے تھا وہ نہیں مکوایا میں نے یہ لال میچ ہے یہ میری کریم ہے جو میں نے یوز کرتی ہوں سکین وائٹ یہ بھی ختم ہوئی تھی میری کافی دیر کی اس کی پرائز کتنی ہوگی ہے جی ہوگئی جی ٹو فسٹی پہلے پہ ٹو فسٹی کی تھی اور یہ جی سکربر سٹیل سکربر جو ہوتا ہے اور یہ جی شکر ہے ہم لوگ کیونکہ چینی نہیں یوز کرتے چائے وگرہ میں اور یہ جی سوپ ہے یہ جی ہے وائٹل پاکستان کا یہ ٹھیک ہے یہ بھی ہے جی وائٹل ٹی پاکستان کی ہے چائے ویسے سیزن چلا کہ لیکن پھر بھی گھر کے لیے چھوٹا پیکٹ میں نے بولا تھا کہ لے آئیے گا اور یہ ہے جی دال ماش مونگی کی دال اور چنے کی دال مصروں کی دال نہیں آئی اور یہ ہے جی زیرا سو اور یہ ہے جی بیگ اپل کیونکہ ہم لوگ کوک وغیرہ جو بائیکاٹ کیا ہوئے تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ ہمیں یہ زیادہ مزیکی لگتی ہے تو یہ لے آئے تھے اگر کوئی گیسٹ وغیرہ گھر آجے تو ایک ایڈوانس پڑی رہے اور نا اس دفعہ کوکنگ کوکنگ ملکہ نہیں ڈش واش لیکویڈ کی جگہ پہ یہ والا لیکیاں ہیں کہتے ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا کوئی دے دیں تو انہوں نے مجھے یہ دیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ صحیح ہوگا کہ نہیں میں نے یوز بھی نہیں کیا ابھی کبھی بھی تو ابھی لیکھا تو ہوا ہے تاف آن گریس ویڈ ریل لیمن جوز لیکھا تو ہوا ہے برتنوں کو چمک دار صفائی کے لیے برتنوں کی سوری برتنوں کی چمک دار صفائی کے لیے ڈش واش لیکویڈ شان لیکھا تو ہوا ہے اس لئے پھر میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے ابھی میں نے یہ ساری گروسری بھی سمیٹنی ہے اور اس میں آلو بھی تھے وہ میں نے واش کر کے وہاں رکھ لی کیونکہ میں نے ضرورت تھی یہ ہوتی ہے ہماری صرف چھوٹوسی گروسری اور یہی تقریبا ماشلو سے آٹھ نوزار کی ہوتی ہے تھوڑی نہیں ہے اور یہاں شام کے لیے پکھانا ہمیں بنا رہی تھی بینگن میں نے ڈال دی تھے بینگن کچھ زیادہ ہی تھے تو اب زیادہ بن جائے گا ہمارا لیکن چلے کوئی نہیں ہم دو دفعہ کھا لیں گے اور یہ جو ہے وہ برطن شرطن میں نے واش کر لی تو میرے ہاتھ بینگن کاٹ کیسے ہوئے اور لائٹ صحیح پر آنی رہی تھی کہ میں آپ کو دکھا سکوں تو میں اس لئے ایسے کر رہی ہوں اور بینگن جب بھی کاٹو اس طرح ہاتھ ہو جاتے کلر چڑ جاتا ہے بینگن کا ہاتھ ہو پر ایک تو اتنی ٹیننگ ہوئی ہوئی خیر جی یہاں پر آٹا بھی میں نے گونت لیا ہے اب بس پانجسمنٹ اس کو رکھ پھر روٹی بھی بنا لیتے تو ساری کام میرے ہو گئے تھے سالن بھی تیار ہو گیا تھا میرا اور باقی جو پاس تھوڑے بہت برطن ہوتے وہ بھی میں ساتھ ساتھ واش کری جا رہی تھی اور یہاں ہم نے کھانا کھانا شروع کرتیا ہے آج میں نے کوئی خاص کھانا نہیں کھایا میرے ہسپرن نے بھی نہیں کھایا چلیں آج کا ویلوگ